بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل خیر ہوئے سنگے ٹھیک تھاک ہوں گے ابھی میرے فون میں بہت سارے کلپ پڑے ہوئے تھے میں نے سوچ آپ لوگوں سے شیئر کرلوں اور کہا کہا گئی میں نے کیا 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 آج کی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی تو یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شمیسی آپ کے ساتھ میں نے بہت ساری ویڈیو شیئر کی لیکن یہ جو روڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے ملک فاہد روڈ بہت ہی بیزی روڈ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ راش ہوتا ہے آپ کو میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہاں پر کافی راش ہوتا ہے اور ابھی صبح کے ٹائم نکلنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ راش نہ ملے اور ہم آرام سے چلے جائیں تو ابھی ہم لوگ ملک فاہد روڈ سے ہم جائیں گے شمیسی اور شمیسی ہم لوگ جائیں گے وہاں پر آٹا لینے اور بہت ساری بہت ساری میں نے ویڈیو شیئر کی آپ لوگوں ساتھ کہ ہم چپی آٹا لیتے ہیں ہم شمیسی سے لیتے ہیں اور شمیسی میں ہمارا پرانا گھر تھا جو فرس گھر تھا وہ شمیسی ہی میں تھا تو وہاں جو شوپ ہے وہاں سے ہم آٹا اس لیے لیتے ہیں کہ باقی جگہوں سے ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آتا اور شمیسی سے آٹا لینے کا یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے پاکستانی ہیں جن کی شوپ ہیں آٹے کی اور وہاں پر بہت اچھا سا ملتے ہیں تو ابھی ہم شمیسی کی شمیسی آ چکے ہیں اور یہ دونوں سائڈ پر جو آپ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر رہتے ہیں جو فرس ٹائم آئے تھے یہی ہمارا گھر تھا تو یہاں پر ہر چیز ملتی ہے بہت سارے پاکستانی لوگ رہتے ہیں پتھان ہے انڈیا نیر لیکن یہ جگہ جو ہے سب سے زیادہ پتھانوں کی اور پاکستانیوں کی ہے اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر چیز پاکستانی مل جاتی ہے اور اس کے بعد ہم آٹا لینے کے بعد ہم واپس دھر کی طرف آئیں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شمیسی میں کافی رش ہے اور کافی زیادہ بلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی یہ جب ہم پہلے فرس ٹائم یہاں سعودیہ میں آئے تھے تو ہمارا گھر بھی اسی جگہ تھا تو اسی لئے یہ جادگار جگہ ہیں اور یہاں پر جب بھی آئیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اب بھی ہم لوگوں نے گھر شمیسی میں جو گھر ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انہی بلڈنگیں میں سے یہ گھر ہے اب بھی ہم لوگ واپس آ رہے ہیں آٹا لے چکی ہیں آٹا لینے کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اور ہمیں پھر سے جہاں سے گزرنا ہے وہ ہے ملک فاہد روٹ اور دوسرا راستہ ہے پہلے میں نے اور راستہ دکھایا تھا ابھی میں اور راستہ دکھا رہی ہوں لیکن یہاں پر بھی بہت زیادہ دن کے ٹائم تو اتنا رش نہیں کیونکہ صبح کا ٹائم ہے تو ہے بھی چھٹی والا دن تو لیکن رات کو یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا تھا اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں ہوسپیٹل اور ہوسپیٹل میں اس لیے آیا ہے کہ میری ساز کو تھوڑا مسئلہ تھا تو انہوں نے کچھ دکھانا تھا ٹیسٹ ویرہ کروانے تھے تو کچھ تھی تو رپورٹیں ماشاءاللہ صحیح نکلی ہیں لیکن انہوں نے بہم تھا کہ میں نے چیک کروانا ہے اور کچھ دو حضی مسئلے بتاتی تھی تو اس وجہ سے ہم نے کہا چلو ہوسپیٹل چلتے ہیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے نا ایک دفع ٹیسٹ ویرہ کروانے اور یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھا دیں گے تو پھر رپورٹیں دیکھ لیں گی تو پھر تسلی ہو جائے گی اس لئے ہم لوگ ہوسپیٹل میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر کچھ ٹیسٹ ویرہ کروائے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سارے ٹیسٹ ان کے بہت اچھے ہوئے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا بس ان نے تھوڑا ویم کا پرابلم ہے اور اسی وجہ سے سپننے کا چلو بہم خطب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ ان کو ڈاکٹر کے چک کروا دیتے ہیں تو ابھی ہم لوگ ہوسپیٹل میں ہیں یہاں پر ہم ٹیسٹ ویرہ کروا کے گھر جائیں گے کیونکہ ٹیسٹ جو ہے وہ کافی دیر بعد ملے گا تو اس لئے یہاں پر تو نہیں رک سکتے تھے تو تھوڑا سا میں نے کہا اس کے ساتھ شیئر کرتوں کلپ چھوٹا سا ہوسپیٹل کا بھی تو یہاں پر ٹیسٹ ہوئے اس کے بعد ہم گھر جائیں گے گھر جا کے پھر ہم گھنٹے دو تین گھنٹوں پھر ہم ڈاکٹر کو دکھایا ہم نے رپورٹ سویرا تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سب رپورٹیں کے لئے گئے رہے ہیں اس کے بعد یہ دوسرے دن کا کلپ ہے یہ جو پردہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کافی گندہ ہو جگا تھا تو کافی کپڑے بہت زیادہ بیٹ شیٹ اور یہ سب کچھ گندے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ ان کو دھو دوں بس یہ کہ مشین کے اندر ڈال کے پھر تھوڑی دیر چلا دوں گی تو یہ ہے کہ کپڑے دھول جائیں گے تو یہ بھی تھوڑا تھوڑا بیزی دن تھا کیونکہ ہزبین گھر تھے وہ ہیلپ کر دیتے ہیں کپڑے دھونے میں اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مل کے کام سب کر لیتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ ہم پردے ویرہ تو عام دنوں میں اتنا نہیں دھوتے اس کے بعد میں آئے اور یہ بھی سٹوڈیو کافی اچھا تھا یہ پر کچھ پکس ضروری تھی اس کے پاس ہم چلے گئے وہاں پر ہم نے کچھ پودے بہرہ لینے تھے چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت سے تو میری بیٹی نے کہ مجھے پودے چاہیے تو ہم لوگ پودوں کے لیے منی پلان تو چل جاتا لیکن دوسرے پودے خوبصورت تو لگتے ہیں دو چار دن لگتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں سوک جاتے مرجھ جاتے چاہیے جتنی مرضی کیئر کرو پتہ نہیں یہاں کام مرضی مرضی کیئر لگتے تو خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم روڈ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی خوبصورت سو ہو ہے لیکن کچھ دیر بعد لائٹنگ بھی نظر آئے گی تو بڑا خوبصورت سو نظر آتا ہے کبھی اندھیرہ ہو جاتا ہے کبھی لائٹنگ تو یہ خوبصورت سو ہو تھا میں نے آپ لوگ سے شیئر کر دیا اور ابھی ہم البیگ میں رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہ ایک دن ضرور ہم لوگ بھر کا کھانا کھاتے ہیں تو البیگ کھانے کے لئے بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ تھی میری کچھ ویڈیو کے کلیپ جو میں نے آپ لوگ کا شیئر کی ہیں اور میری یہ ویڈیو تھی آپ لوگوں کا اگر پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھیں